اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھیں جامن کی خوشک گھٹلیاں پیس کر ہر روز تین ماشا سادہ پانی سے کھانے سے شگر ختم ہو جاتی ہے باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودہ لگا لو بال گھنے ہو جائیں گے بکرا عید سے دس سے پندرہ دن پہلے فریج کی صفائی کر لیں فریج کو مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد ایک چھوٹی پیالی میں میٹھا سوڈا ڈال کر فریج کے اندر رکھ دیں اور لیمو کو بیچ سے آدھا کر کے اس کے ٹکڑے اوپر اور نیچے فریج اور فریزر میں رکھ دیں تاکہ کھانے کی سمیل ایک دوسرے میں مکس نہ ہو اور گوشت کی مہک فریج سے نہ آئے ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی گرمی کے موسم میں دھوب سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں ایک لیمو کے رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں پندرہ منٹ بعد چہرہ دھولیں نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد کلونجی نیلا پانی پیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے دہی کے استعمال سے میدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے پیاز کی ارک کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیرناک پر رکھ کر زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے پیاز کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں ایک دم سے ہرگز نہ پیئیں انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو جراسیم سے صاف کرتا ہے پھل کو چھری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے خجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جائے بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچہ جا سکتا ہے نہار مو ایک چھٹکی کالی میرچ کی لینا عادت بنا لیں دل کے دورے سے بچے رہیں گے سیب کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے رات کو الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا کچھے چاول چبا کر کھانے سے جھریان ختم ہو جاتی ہیں کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے چائے کی کسرہ سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں مسانہ کمزور ہو جائے اور میدے میں جلن ہو تو نہار مو دہی کے ساتھ اس سب گول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا اگر آپ پانچ منٹ سے زیادہ باتروم میں رہتے ہیں تو آپ کا میدہ خراب ہے کیلہ اور دودھ کا شیگ کمزوری کا بہترین علاج ہے دبلے پندھ سے پریشان ہوں تو انجیر پر شہد لگا کر چاٹا کرو دودھ میں کالا زیرہ ڈال کر کھانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے چہلکدمی سے سینکنو بیماریاں ڈوب ہو جاتی ہیں خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں نوے فیصد کام کرتی ہے بیس سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں لیمو کے استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور جگر کی کمزوری کم ہو جاتی ہے مہواری کے پہلے ہی دن ایک چمچ شہد پانی میں ملا کر پینے سے درد کم ہوگا روزانہ رات کو تین خجوریں گرم دودھ میں کھالینے سے مردانہ کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی اونٹ کی چربی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دانت میں درد ہوتا ہے تو آئس کریم کھائیں بچے ہوئے چاولوں کو پھینکیں نہیں ابلے ہوئے چاولوں کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں ایک چمچ آئل ایک چمچ لیمو کا اور آدھا کپ دہی مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور پائیں لمبے گھنے چمکدار اور مضبوط بال جو بالکل سیدھے اور سلکی بھی نظر آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کاٹ لیں اور پھر اسے بالوں میں رگڑیں کہ اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اس سے دو گھنٹے لگا رہنے دیں پھر نیم کے پتوں کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے دھولیں احتیاط یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے جون کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمک آ جائے گی اور سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاہق ہو جاتے ہیں کھانے کے دوران انسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے ٹماتر چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں بیچینی ہو تو یوگا کریں تھکے ہوئے ہوں تو کچھ دیر سوئیں پریشان ہوں تو ورزش کریں سوچ ہاوی ہو جائے تو اسے لکھیں سٹریس ہو تو واک کریں سردرد ہو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں زیادہ غصہ ہو تو کچھ پڑھ لیں سستی ہو تو فون کم اس سے مال کریں آلو بخارہ خون کی کمی فوراں دور کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لا جواب ٹونک ہے گرمی کے سردرد میں اس کا استعمال بہت مفید ہے دھوب سے رنگ کالا ہو جائے تو ایک ٹماتر کاٹ کر اس پر تھوڑی سی حلدی چھڑک لیں پھر اسے اپنے چہرے پر ملیں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں بغلو کی بو دور کرنے کے لیے سرکہ میں روئی ڈیبو کر بغلو میں لگائیں دل کی دھڑکن بڑھتی ہو تو سوتے وقت تھنڈے پانی میں پیر بھیگویں پشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بڑھے ہوئے کلوں کو چھوٹا کرنا ہو تو سوہاجنا کے تیل سے روزانہ مالش کرو ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں بھینس کے دودھ میں تین خجور کے دانے ڈال کر پیئیں روز ایک انچ تاگ قد لمبا ہوتا جائے گا انگور کا شربت مردانہ طاقت بڑھاتا ہے تربوس کا شربت پٹھوں کو طاقت دیتا ہے دل کے وال بند ہو جائیں تو اجوہ خجور کی گھٹلی کھاؤ کمزوری زیادہ ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھاؤ پیشاب بند ہو جائے تو الٹا لیٹ کر کمر کھجاؤ کالی بگلوں کو سفید کرنا ہو تو لیمو پر میٹھا سوڈا ڈال کر رگڑو گھٹنے اور کمر میں درد ہو تو الویرہ کا حلوہ بنا کر کھائیں جو بندہ بیس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ ایسے بندے پر ستر سال میں بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچھا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گی گنے کا جوس بیس منٹ کے اندر استعمال کر لیں اس کے بعد یہ اپنی غزائیت کھو دیتا ہے اور میدے کے لیے زہر بن جاتا ہے اسے بنانے کے فوری بعد پی لینا چاہیے برف کا زیادہ استعمال میدے کو کمزور اور ٹائفائڈ کا موجب بنتا ہے ارکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے سامولہ چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ